اسلام علیکم جمیل سٹیٹیم بھکر کے اندر آل پاکستان فٹبال ٹورنمنٹ کا ہی نقاد کیا گیا جس کی افتتاہی تقریب میں ڈی پی او بھکر کیپٹن ریٹائر محمد علی زیان نے فٹبال کو ککمار کے باقائدہ میچ اس کا آغاز کروایا تھا لیکن اس کا اختتام بڑا بھیانک ہوا ہے آپ یہ ویڈیوز دیکھیں کہ کس طرح جو افتتاہی میچ ہے جو فائنل میچ ہے اس کے اندر ایک شہری کو تشنتت کا نشانہ بنایا گیا اور زیادہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو ایک تقریب تھی اس تقریب کے اندر ایم پی آمیر انایت خان شہانی بھی موجود تھے اور ایم پی آمیر انایت خان شہانی اس کی افتتاہی تقریب میں بھی موجود تھے یعنی کہ ان کی موجودگی کے اندر ایک شہری کو اس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا نہ انتظامیاں سامنے آئی نہ فٹبال کا میچ کا جو انعقاد کروا رہی تھی انتظامیاں وہ سامنے آئی نہ پولیس سامنے آئی اور نہ ہی جگڑے کو رکوانے کے لیے کوئی اہم شخصیت سامنے جو انتہائی قابل افسوس ہے کیونکہ جہاں پورے ملک کے اندر بھکر کا نام روشن ہو رہا تھا اس فٹبال ٹورنمنٹ کی ویرس دیکھے تھی بھکر کے جو نوجوان ہیں بھکر کی جو عوام ہے وہ سپورٹ سے بڑا پیار کرتی ہے پورے ملک کے بڑے شہروں سے جو ٹیمیں آئی ہوئی تھی ان کے نزدیک بھی بڑا ایک اچھا تاثر جا رہا تھا مگر اب افسوس کا مقام یہ ہے کہ پورے پاکستان میں بھکر کی بدنامی ہو رہی ہے کیونکہ جہاں جہاں سے یہ ٹیمیں آئی ہوئی تھی وہ لازمی طور پر وہاں جا کر بتائیں گے کہ کس طرح فائنل میچ کے اندر اس طرح ایک شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور انتظامیہ نے سامنے آنے کی زہمت بھی گوارہ نہیں کی تھی اب اگر انتظامیہ جو ہے اگر ہماری زیلہی انتظامیہ جو ہے اس کی اجازت سے ان میچز کا انعقاد کیا گیا تو لازمی بات ہے کہ یہاں پر پولیس افسران کا ہونا ضروری تھا یہاں پر پولیس کی سیکیورٹی کا ہونا ضروری تھا یہاں پر پولیس اہلکاروں کی جو ڈیوٹیاں ہیں ان کو یہاں پر کھڑیا کرنا بڑا ضروری تھا کیونکہ اتنا زیادہ رشت تھا اتنی عوام آ رہی تھی اور لوگ بڑے خوش تھے اور اس طرح کے کسی بھی واقعے سے نبتنے کے لیے بھی پولیس اہلکاروں کا یہاں پر موجود ہونا انتہائی ضروری تھا مگر انتہائی افسوس کا مقام ہے انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ہماری جو ظلئی انتظامی ہے وہاں سے کوئی بھی شخص یہاں پر نہیں آیا نہ اس واقعے کو کنڈم کرنے کے لیے نہ اس واقعے کو ختم کرنے کے لیے نہ اس جھگڑے کے خاتمے کے لیے کسی نے اپنا کردار ادا کیا جس کے بعد پورے ملک کے اندر بھکر کی بدنامی ہوئی ہے بجائے اس کے کہ ان میٹلیس کی وجہ سے پورے بھکر کا ایک نام روشن ہوتا پاکستان میں اس کی بدنامی ہوئی ہے اور اب تک جس طرح کی کاروائی کی جانی چاہیے تھی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ایک شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اب تک وہ کاروائی بھی نہیں کیا سکیے جو زیادہ افسوسناک ہے اب اہلیان بھکر کا صرف یہی مطالبہ ہے کہ جنہوں نے بھکر کی بدنامی پورے ملک میں کروائی ہے جو اس واقعے کے اندر ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے جہاں ڈی پی او بھکر کیپٹن ریٹائیڈ محمد علی زیاد اپنا کردار ادا کریں وہی پر ایم پی اے آمیر انایت خان شہانی کو بھی سامنے آنا ہوگا مضمت کرنی ہوگی اور جو جو اس واقعے کا ذمہ دار ہے اس کو سزا دلوانے کے لیے بھی ایم پی اے آمیر انایت خان شہانی کو اپنا کردار ہر صورت ادا کرنا ہوگا اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ بھکر کی بدنامی کروانے والے اس واقعے کے پیچھے جو اناثر ہیں ان کو کب اور کس طرح ان کے انجام تک پہنچایا جاتا ہے